نیک عمال کو گئے رہے ہیں تو اس کا انتظام اللہ نے کیا ہے کہ انسان کو کسی نہ کسی درجے پر نیک عمال کی طرف ضرور لے کر آتے ہیں اور ایسے عمل کی طرف لے کر آتے ہیں زندگی میں ضرور کہ جس سے اس کو جہنم اس کے چھٹکا رہا ہو اور جنن میں داخلہ مل جائے ہیں مثال دیتا ہوں آپ جیسے اب ہم لوگ بیٹھیں یہ کیا ہے ایک بہت بڑا نیک عمل ہے اتنا بڑا نیک عمل ہے کہ اس کے پیچھے جو خوشخبری وجہ ہے کہ جیسے بندہ ذکر کی مجلد سے اٹھتا ہے تو اللہ اس کی بخشش کر دیتا ہے ہم آئے ہیں میں ہوں آپ آئے ہیں یہ کون لے کر آئے ہیں کوئی اشتہان لگے کچھ بھی لگے لیکن بہت سے لوگوں نے چہرے دیکھ رہا ہوں الحمدللہ میں موجود ہے کچھ تو عادی ہو گئے اللہ کے فضل سے کچھ نئے لوگ فضل گئے اللہ پاکھ ان کو لے آئے کیوں کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تجھے میں ایک چہنم سے نجات بلانے کی توفیق ضرور دوں گا کہ تو بچ ہے اور تو جنت میں پہنچ رہے تو یہ عامال بھی اسی طرح ہے عامال بھی جو ہمیں بہت ضرور چاہیے حجبہ سال میں ایک دفعہ چاہیے اس کی ضرورت نہیں ہوسی اس پر ٹکائے رکھیں آپ ٹکائے رکھیں وہ تو پہ سواب کے لیے جتنا چاہے ضرور لگا لیں لیکن اللہ نے تقسیم جو کی ہے نا بس ٹھیک ایک گلیا پکا حج گلیا الحمدللہ کافی ہے اچھا اس میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر اس عامال میں اس میں برکات اور نور بہت ہوتا ہے اب جیسے یہ ہے کہ حج ہے ایک پکا حج گلیا تو اللہ پاک نے ایک ہی کریا ہے نا تو جب تک زندہ رہے گا اس کو نور چلتے ہی رہے گی اگر اس کی حفاظت کی اتنی طاقتور چیز ہے کہ ایک دفعہ جو کرنا ہے نماز جو اس کے ہمیں سخت ضرورت ہے پتنی کتنی سخت ضرورت ہوگی ہم اس کی ہم سوچ نہیں سکتے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹیکس نہیں لگایا ہم پہ کوئی جرم نہیں گیا کوئی ہم پہ سزا نہیں دے رہا اللہ پاک کہ پانچ دفعہ ہو پر کس پر ہم ہر نماز کے بعد اللہ کریم کی شکر شکر کریں کہ اللہ پاک تیرا کرم ہے کہ کوئی بہت بڑی چیز یہ نام تمہیں مجھے عطا فرماتے ہیں اس کی پیچھے کیا کچھ ہوگا میں نہیں سمجھ سکتا لیکن تو نے اس کی پیچھے رکھی ہوگی چھوٹی موٹی نہیں ہو سکتا پانچ دفعہ تو بولا رہا ہے کتنا بدنصیب ہے وہ انسان کہ اللہ کسی انسان کو پانچ وقت وہ چیز دینی چاہے جو دنیا ہوئی نہ جان سکے آخرت میں اللہ بتائے گی بلاتا تھا دیکھ کیا دینا چاہتا تھا جب اس سمانے کندر اللہ سبحانہ وتعالی کسی عمل کی توفیق دے رہے ہیں اللہ بلیں سبحان اللہ تو وہ اتنی بڑی دولت مل رہی ہے جس کو ہم سمجھیں جیسے اب یہ ذکر ہے اتنی بڑی دولت ہے کہ جس کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے بھائیو کہ جس کی ابتدائی یہی ہو رہی ہے بکشش تو انتہا کیا ہوگی مجھے بتائیں ذکر کی انتہا کیا ہوگی کیا پہنچاتا تھا وہ یہ ذکر تو اتنے بڑا یہ نام جو اللہ پانک دے رہے ہیں اتنی بڑی دولت تو اس کی پیچھے وہ دشمن نہیں لگے گا کیسے ہو سکتا ہے تو ہم کیا ہیں اس دشمن سے بے فکر اور بے خطر ہوئے ہوتے ہیں کوئی بات نہیں بس ہم ذکر میں آگے ہیں سب کچھ ہے ہم ذکر ہیں یہ بھول گیا ہے کہ اب تمہیں ذکر کی نوبت دے دیئے اللہ نے تفعیق دے دیئے اب تمہیں سب سے پہلے اپنے آپ کو جو بچانا ہے کس سے بچانا ہے نفس ہوتا بے خطر نہیں ہونا تو یہ ہم بے خوف ہو جاتے ہیں جسے وہ شیطان نفس وہ ہمارے اس عمل کو کھینچ دیتا ہے کیسے کھینچتا ہے وہ وسوسے ڈالتا ہے سب سے پہلا آستہ آستہ اس کے ذہن میں جو وسوسے ڈالتا ہے کہتا ہے انسان ہیں نام کوئی گارنٹی تو نہیں نام ذکر میں شروع کر دیا انماز میں شروع کر دیا شمل میں شروع کر دیا یہ کوئی گارنٹی میں گناہ نہیں کروں گا تو کوئی کہا انسان ہے گناہ تو بعض اوقات میں بہت اوچی چیزیں ہو جاتی آرہی اب میں نے ذکر کر لیا سب کچھ توبہ ہو گیا اب یہ گارنٹی تو نہیں آرہی بھئی کل پرس تو پھر مجھ سے کوئی گناہ ہو جائے گی وہ غلطی ہو جائے گی خطا ہو جائے گی دیفنیٹی ہو جاتی انسان تو جب اس انسان کی غلطی ہو گئی جو آئے تھا ذکر میں بہت ہوا تھا سب کچھ اب غلطی ہو گئی گناہ ہو گیا تو شیطان کہتا بس تو ختم بھائی منامعہ تجھے کرا فائدہ کیا تجھے ذکر کرنے اب اس مجھے تجھے کیا فائدہ ہوگا تجھے کام کر چکا ہے رات کو تجھے نے یہ کام کیا ہے تو تجھ سے تو گناہ ہو گیا تو پہلا کام جو ہوگا اگر نیک عمل کرنے کے بعد گناہ ہو جاتا ہے پریشان نہ ہو بلے سبحان اللہ این نیچر انسان کی گناہ ہو گیا فطرت میں گناہ ہو گا عمل پیسے نہیں آئے گا عمل پیسے نہیں آئے گا ذکر جو آپ نے سیکھا ہے جو آپ کر رہے ہیں بول ٹھیک ہے گناہ مجھ سے ہو گیا لیکن پک کا یقین ہے کہ جو عمل آپ کر رہے ہیں وہ آپ کا ضائع نہیں ہو رہا یہ نکتہ سمجھے ہیں پک اس گناہ کی وجہ سے آپ نے اس عمل کو ترق نہیں کرنا کیا زنہ ہو جائے چوری ہو جائے سودھ کھالو یارا میں نے زنہ کر لے چھوڑو یارا کیا ذکر میں جانا کبھی نہیں ذکر میں آنا ہے آپ کو کیوں پہنچنا ہے گناہ ہو گیا کوئی پروانہ کریں آپ نے پہنچ جانا ہے کیوں اللہ نے گناہ کے ساتھ کیا چیزیں کی ہے سبحان اللہ تو عمل کو بچے رہے گا سنہ ہو گیا سب سے بڑا گناہ ہے کچھ بھی گناہ ہو گئی ہے اللہ کہتا ہے ایک کام فرم کر اس کا نئے بعد نظامت کے ساتھ توبہ کر لے سبحان اللہ میرے مولا نے دے دی توفیق توبہ کی میرے گناہوں کی ایسی کی تیسے کسی شاہر لکھا ہے کہ جب اللہ کسی انسان کو کتنا بڑا گناہ ہے اس نے اگر توبہ کی توفیق دے دی ہے ایسی کی تیسے ہوا میں اڑ جاتے ہیں گناہ میرے گناہوں کی ایسی تیسے جا گناہ میرے پاس کھا رہا ہوا میں اڑ گیا اس گناہ کو تو یاد بھی نہ کریں اتنی بمب چیز ہے نہیں یہ توبہ کہ کوئی بھی گناہ انسان سے سرزد ہو گیا ہے اس وقت وہیں یہ اللہ نے توبہ کے انترام کیسے کیا نہ وضو کیلئے کہا نہ مسجد پہ جانے کیلئے کہا نہ خانہ کپاک پہ جانے کیلئے کہا جس حالت میں جیسا ہے ابھی آپ نے زنہ کیا ہے زنہ کر کے آپ پتریں ابھی نائے بھی نہیں آپ کو ایک دم دماغ گھوم گیا میں نے کیا کیا یا اللہ مجھے معاف کرو ابھی پاک بھی نہیں حالکہ جا میں نے بندے پاک کیا میرے گناہوں کی ایسی تیسے اور سر ندامت دیتا ہے ذکر کرنے والے کو گناہ کے بعد ضرور ندامت دیتا ہے اللہ پاک یاد رکھی اس کو ندامت ضرور دے گا کیونکہ ذکر کا نور گیا ہوتا ہے نا تو یاد رکھی اگر گناہ ہو گیا اس مجلس کو اس چیز کو اس عمل کو کبھی ترک نہ کریں بلکہ کیا کریں جب بھی آپ کو نیک عمل کرنے کی اللہ توفیق دے رہا ہے قلاوت قرآن آپ کر رہے ہیں تو یہ توفیق اللہ دے رہے ہیں اب یہاں مزہ تلاش نہ کریں میں ہوں تو گریہ تاری ہو جائے اور مجھے گی لفظ سمجھے اور جناب اللہ میں داڑی بھگ جائیں میرے آیت میں پڑھ گئے اور فلاں ہو جائے بلکل اس سے کوئی تعلق ہو مزہ آئے نہ آئے قرآن پڑھتے رہے بہت اس کی بیشے بجا ہے کیونکہ نیت ہماری خراب ہے ہم مزے کے لئے قرآن پڑھ رہے ہیں مزے کے لئے ذکر میں آئے ہیں قولی اللہ بننے کے ذکر میں آئے ہیں کشو و کرامات کے لئے ہم مزے کے لئے اور بڑے درجے کے لئے ہم تو مفسر و مفسر قرآن پڑھنے کے لئے قرآن پڑھ رہے ہیں تفسیروں کو سمجھ لئے قرآن پڑھ رہے ہیں ہم تو یہ اس کام کیلئے قرآن پڑھ رہے ہیں پہلی چیز جو بتائی جاتی ہوئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو کسی نیک عمل کی توفیق دے تو اپنی نیت کو صرف اور صرف خالص اللہ کے لئے رکھیں فقیر کی باتیں سمجھ جا رہی ہیں اس کو خالص اللہ کے لئے رکھیں کہ مجھے اگر ذکر مل رہا ہے تو کس کے لئے اللہ کے لئے جا رہا ہوں میں مزہ آئے نہیں میں نے جانا ہے قرآن میں مجھے اس میں کوئی مجھے معرفت نہیں اور وہ چیزیں نظر آئے نہیں میں نے پڑھنا ہے سمجھ آئے نہیں میں نے پڑھنا ہے سمجھ آئے نہیں میں نے پڑھنا ہے کیوں کہ نیت یہ کریں کہ مجھے مزہ نہیں چاہیے رضا چاہیے منصفانہ دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے آپ جب مزے کے بغیر رضے کے لئے پڑھیں گے تو اللہ کہیں گے اب تو رضا کے لئے پڑھ رہا تو مزہ میں دیتا ہوں دوسرہ یہ بھئی کہ قبول ہوگا میرا عمل قبول نہیں ہو یہ بڑا بس بس دیتا ہے شیطان یا نماز پڑھی میرے دھیان دو جارا تھا خیالت دو جارا تھے پتہ نہیں قبول ہوگا بھی نہیں ہوگا شیطان عمل سے مایوس کرتا ہے کیا زکین کی چیز تو پا غلط نماز پڑھ کے فائدہ تروں کی ملے وقت زیادہ گیا دکانتے کھڑا ہونا کچھ چار پیسے کھمانے میں مایوس کرتے ہیں کیوں کہ تجھے سمجھ نہیں ہاری سجدہ کب کی ہے میں نے فلان کب کی ہے رکو کب کی ہے تو ذکر میں گیا اکثر ذکر میں لوگ کہتے ہیں یہ مزہ نہیں آرہا یہ کچھ سمجھ نہیں آرہ تو ان کے ذہن میں یہ ڈالتا ہے کہ تیرا یہ عمل قبول نہیں ہے اس کو پکا یقین کراتا ہے شیطان کے جب قبول ہی نہیں ہے آدمی وہ نہیں ڈھیلا ہو جاتا ہے یا قبول ہی نہیں ہے میں نے نماز پڑھی ہے میں نے ذکر کیا ہے یا قبول ہی نہیں ہے میں نے کیا آپ دذکر اللہ اللہ کروں اللہ اللہ بھی کرتا ہوں لیکن قبول ہی نہیں ہے قبول ہوتا تو یہ نہ ہوتا قبول ہوتا تو فلانہ ہوتا قبولیت کو دیکھنا چاہتے ہیں قبولیت کو وہ دیکھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بھئی قبول تو اللہ تعالیٰ نے آپ اس کو جان سکتے ہیں کہ قبول ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا مسئلہ آپ پر چھوڑتا ہوں ابھی ایک نات ناتخان آیا ہے کوئی نات پڑھ رہا ہے ٹھیک اس نے نات پڑھی ہے مجلس لگی ہوئی ہے اگر جب لوگوں کو پسند آگئے کمیٹی کو پسند آگئے بڑی یا لوگ واہ واہ کر رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں ناتخان پڑھی ہے بڑا مزدہ رہے ہیں تو کیا ہوگا کمیٹی والے لوگ مجھور کریں کیا کریں اس کو دوبارہ بڑی سنین ناتھ پڑھی ہے بڑی چندگی پڑھتے ہو بھجی کمال کیتا ہے تاریفیں ہوگی اس کی نہیں ہوگی تو اس کو کیا کہیں دعوت دیں گے دوبارہ اگر اس کو پسند ہی نہیں آئے بات دوبارہ بڑھائیں گے اس کو جان چڑھ ہو یا ابھی بھور کر گیا پھر بھور کرے گا دعوت دے گا اس کو تو پتہ چلا جب آپ اس کو دوبارہ دعوت دے رہے ہیں تو پورے مجھ میں نے پسند کیا ہے لوگوں نے پسند کیا ہے اس کو بار بار بلا رہے ہیں مسئلہ کیلئے رہو گیا آپ نے نماز پڑھی آپ کے رب نے دوسری نماز پڑھا دی سمجھو انہوں نے پسند کر لی ہے سبحان اللہ وہ جب ایک آدمی کو اس وقت تم بلا رہے ہو تو میٹی والا اس وقت بلا رہے ہیں کہ جب آپ کو پسند آیا ہے تو میرا رب آپ کو ویسے بلا لے گا اتنی بڑے دربار میں اتنی بڑی جگہ پر کتنا بڑا دھوکہ ہے شیطان کا دوسری وقت نماز بیانا یہ ثابت کرتے ہیں آپ کو کہ اللہ نے آپ کی پہلی نماز کو قبول کر لیا ہے بڑی پسند آئی تری نماز رب نو اور ہم شیطان کے قرآن تو فائدہ کیا تری قبول نہیں اللہ کے بندے دوسری نماز اللہ نے پڑھا دی سمجھو پہلی قبول یہاں سے اس سے آگے بات کرتا ہوں میں آپ سے اللہ نے بڑی مجھو کی بات کرتا ہے کہتا ہے اتنی دور کیوں جاتا ہے پاہل اللہ سے اتنی دور کیوں جاتا ہے ایک نماز کے دوسری نماز کی بات نہیں ہے جب تُو پہلا سجدہ کرتا ہے اور پہلا سجدہ کرنے کا بات جب تُو دوسرا سجدہ کرتا ہے تو پہلا سجدہ گوائی دیتا ہے کہ اللہ نے تیرے پہلے سجدے کو قبول کر لیا منہ دوسرا شدہ تُسے کراتا ہی نہیں